بندشے نہیں ہیں آپ گورنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں آزاد ہوں تین سال کے بعد جماز پڑھنے جا رہا ہوں تو آپ خطور روک رہے ہیں آپ نے تو بازابتہ یہ اعلان کیا ہے کہ میرے پر کوئی پابندی نہیں ہے امیر وائز آئے جامعہ مسجد نماز پڑھے کب سے کم میں آماز پڑھنے جا رہا ہوں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو بندشے کیوں ہیں روڈاوٹی کیوں ہیں اس کا سیکیورٹی ریوی ہو رہا ہے سر سیکیورٹی ریوی ہو تو ٹھیک ہے دیکھیں نا میں تین سال سے بند ہوں اور ایتھا ہائیس لیول گورننس صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ ان پر کوئی پابندی نہیں ہے جامعہ مسجد جا سکتے ہیں وہ آہ آہ جو ہے وہ آواز پڑھ سکتے ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں تین سال کا عرصہ ہو گیا ہے تو چھوٹا عرصہ نہیں ہے آپ ان سے اپنے سینئر سے بات کریں ان کو بتائیں کہ میں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں لوگ انتدار کر رہے ہیں آج ہم نے کہا ہے کہ ہم نکلیں گی تین سال سے میں نہیں جا پا رہا ہوں میرا منصب خالی ہے جامعہ مسجد کا محراب آپ لوگوں نے خاموش کر دیا ہے ہم تو جانا چاہتے ہیں یہ تو غلط بات ہے آپ کی آپ ہمیں کیوں روک سکتے ہیں آپ لوگوں کے تو بیان آیا ہے تین سالوں تین سال ہمیں ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے بندشیں آپ لوگوں نے کی ہیں جو نظربندی آپ لوگوں نے لگائی ہیں کم سے کم ہے یہ حق تو ہے کہ وہ ہم اپنی بات کریں میں کون سا کروں میں کہاں کہ مجھے فیلہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دے اور اس کے بعد ہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے ہائیس لیول پہ آپ کا بیان آیا ہے گورنر صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں سپشٹ الفاظ میں یہ کہایا کہ میروائز پہ کوئی پابندی نہیں ہے وہ جب جانا چاہے جامعہ مسجد جا سکتے ہیں لوگوں سے مل سکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ وہی ہمارے لوگ دائیں بائیں ان کے ہیں وہ تو فسلیٹیٹ کریں گی ان کا جانا تو اگر آپ لوگ فسلیٹیٹ کریں گے یہ ہی فسلیٹیٹ ہے کہ آپ ہمیں روک رہے ہیں ہم کوئی ہنگامہ نہیں ہم کوئی ہنگامہ نہیں چاہ رہے ہم کوئی رڑائی جگڑا نہیں کر رہے ہم نے کوئی یہاں لوگوں کو نہیں بھلایا ہے ہم نے کوئی پرگرام نہیں دیا ہے کہ ہم جی نکلیں گے یہاں سے میں سمپلی جانا چاہتا ہوں کہ میرا حق بنتا ہے ایک ایک شہری کے حوالے سے میرے شہری حقوق جو ہیں وہ طاقت کے بل پر سلب کر لیے گئے ہیں میرے بیسک رائٹ سلب کر لیے گئے ہیں اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ تین سال سے مجھے بند کیوں رکھا گیا ہے یہ تو یہ تو بہت زیادتی ہے آپ لوگوں کی ہم چلنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کم سے کم نہیں آپ ہمیں نہیں روک سکتے ہیں کم سے کم آپ ہمیں روک نہیں سکتے کم سے کم ہمیں بانے دیجئے یہ تو جاتی ہے آپ لوگوں کی آپ لوگوں کے تو بیان آیا ہے یہ تو گورنر صاحب سے اوپر کون ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں ہم جو ہے ہم اس بیان کے تناظر میں جو بیان آیا ہے یہ کسی پولیس کا بیان نہیں ہے یہ کسی جو ہے وہ بیروکریٹ کا بیان نہیں ہے گورنر صاحب نے بہت ذمہ داری سے یہ بات کہی ہے دیکھیں میں لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عوام وہاں پر اتزاد کر رہے ہیں آج ہم نے پرگرام دیا ہے کہ آج میرے بائی صاحب جائیں گے وہاں نماز پڑھیں گے اور وہاں دعا کریں گے قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ میرا منصب ہے کم سے کم اس سے تو نہیں روکی آپ لوگ آپ کیوں ہمیں روک رہے ہیں اور آپ تو بیان دیں ریکھیں at the highest level آپ لوگوں کا بیان آیا ہے کم سے کم یہ تو بہت زیادتی ہے ہم تو یہ تو ہمارے شہر یہ تو بالکل ہم یہ ہمارا بنیادی حقوق ہے ایک تو ہمارے human rights کو آپ violate کر رہے ہیں اور میرے مذہبی rights کو بھی violate کر رہے ہیں تین سال سے میں اپنے گھر میں نظر بند ہوں محدود کر دیا گیا ہوں کسی سے بات کرنی کی جازت نہیں ہے لوگوں سے نہیں مل پاتا ہوں کوئی مجھ سے نہیں مل پاتا ہے میرے جو میرے قریب لوگ ہیں جو ہمارے جو ان تک نہیں پور رہا ہوں پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا میری نانی کا انتقاد ہو گیا اس وقت بھی آپ نے مجھے مزار نہیں جانے دیا میرے چاچا گزر گئے اس وقت بھی جو ہے میں آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے مجھے بسری بہاں سے آنے دیا اور پھر سے بند کر دیا میں اس مزار پہ نہیں جا پایا ہوں فاتحہ نہیں پڑی پہنے میں نے گزر گئے اتنے سارے ساتھی ہمارے گزر گئے ان تین سالوں میں تو اگر اگر میں آزاد شہری ہوں تو مجھ پر یہ بندشے کیوں لائی جاتی ہے اس لیے میں آپ جو گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں جانے دیں آپ آپ ہمیں کم سے کم نہیں روکیں دیکھیں میں کوئی دیکھیں ہم کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے ہم کوئی لڑائی جگڑا نہیں چاہتے ہم کوئی دکم دکا نہیں چاہتے لیکن ایک ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے میرے انسانی حقوق کیوں سلب کیے جا رہے ہیں آپ کہیں لیے اپنے اپنے سینئر سے بات کیجئے ان کو کہیے کہ میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں جانے دیں کیونکہ آج ہم نے کہا ہے کہ لوگ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو مجھے کم سے کم جانے دیں آپ تو کہتے ہیں کہ سب خوش ہیں یہاں پر بھالات بڑے بہتر ہیں لوگ بڑے خوش ہیں تو لوگ خوش ہیں تو ہمیں بھی جانے دیں ہمیں لوگ کو یہ خخشی میں شامل ہو جائیں گے ہم پہ ہم کی ہیں مجھے جواب دیجئے مجھے اجازت نہیں ہے بہر جانے کیا ہے ہے کی نہیں ہے ہے اجازت آپ لکھے دیجئے آپ لکھے دیجئے مجھے آپ کو اجازت نہیں ہے ہم آپ کو جہاں بہر نہیں جائے دیو لکھت میں بھی کوئی ڈاکیمنٹ لے کے جاؤں گا عدالت میں جاؤں گا لوگوں کے پاس جاؤں گا لیکن یہ تو آپ دو باتیں کہہ رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں میڈیا میں ٹی وی پہ ایون پارلمنٹ میں بھی آنریبل ہوم منسٹر نے فلور آف دے ہاؤس پہ یہ کہا کہ کشویر میں کوئی نظر بند نہیں ہے اب تین سال ہو گئے مجھے یہاں سے آرنریبل گورنر صاحب نے بھی یہ بیان میڈیا میں دیا کہ میروائی صاحب کھلے ہیں اور بلکہ رہے تو یہاں تک آ کے وہ خود decide کریں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں میں decide کر رہا ہوں مجھے جانے دیکھیں میں لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں اپنے عوام سے ملنا چاہتا ہوں کم سے کم یہ تو بہت زیادتی ہے آپ لوگوں کے یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کھلے ہیں یہاں سے کہہ رہے ہیں آر منست نہیں ہے اجازت نہیں ہے یہ جانے گھر کہاں پڑھیں گی دیکھیں یہ تو زیادتی ہے اس راستے زیادتی ہے ہم تو گورنر ساتھ کے ہی بیان کے تنازل ہیں آج پاک کے تنازل ہیں نہیں نہیں آپ ہمیں جانتے ہیں بہت زیادتی ہے